نسیم شاہ آخری آور کے ہیرو بن گئے افغانستان کے جبدوں سے یقینی فتح چھین لی بھارتی میڈیا اور مشہور سپورٹ سنکر ورکاند کپتا نے نسیم شاہ کی تعریفوں کے پل بان دیئے پاکستان ٹیم نے ایک بار پھر ونڈے کرگٹ کے تق پر اپنا قبضہ جمع لیا بابر اور امام کی جوڑی پاکستان کی کامیاب جوڑی بن گئی نسیم شاہ نے بابر آزم کی اوڈیائی کی سوویننگ کو فتح کے ساتھ یادکار بھی بنا دیا جیہاں دوستو آساب شکن مقابلے اور سنسنی تھے اس اقتطام کے بعد بلاخر پاکستان نے افغانستان کو دوسرے ونڈے میں بھی شکست سے دو چار کر دیا نسیم شاہ ایک بار پھر آخری آور کے ہیرو بن گئے اور افغان بولر فضل اگفاروکی کا وعی حال کیا جو ایشیا قبض دو ہزار بائیس میں کیا تھا بھارتی میڈیا سمیت پوری دنیا میں اس وقت نسیم شاہ کی دل رانہ بیٹنگ کے چرچے دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ شاہداب کان پورتالیس رنس کی میچ پیننگ پاری کھیلنے پر مینابتی میچ کے آورڈ سے نوازہ گیا بابر آزم اوڈیائی کی سو ایننگ کے بعد پانچ ہزار رنس کا آقڑہ پار کرنے والے دنیا کے واحد پلے باز بھی بن گئے ہیں جبکہ ورات کولی کی بات کی جائے تو انہوں نے سو ایننگ میں چار ہزار دو سو تیس رنس بنائے تھے بابر اور امام نے اس میچ میں سو رنس کی شراقت داری کر کے بڑا سنگے میل بھی عبور کر لیا اور اوڈیائی کرکٹ میں پکستان کی جانب سے سب سے زیادہ دزوار سو رنس کی شراقت داری کرنے والی پہلی جوڑی کا عزاز اپنے نام کر لیا اس سے قبل محمد یوسف اور یونس خان نے نو بار یہ کارنامہ انجام دیا تھا افغانستان کو شکست دینے کے ساتھ پکستان ٹیم ایک سو اٹھارہ ریٹنگ کے ساتھ ایک بار پھر نمبر ون ٹیم بن چکی ہے اگر تو پکستان افغانستان کو سیریز کے آخری میچ میں شکست دے کر وائی پوش کرتا ہے تو ایک سو انیس ریٹنگ کے ساتھ پکستان مضبوطی سے نمبر ون پوزیشن پر اپنا قبضہ جمع لے گا پکستان کی شاندار فتح آپ سبی کو بہت بہت مبارک ہو اور نسیم شاہ کی باری آپ لوگوں کو بھی پسند آئی تو کمنٹ میں ٹائگر نسیم ضرور لکھے گا پکستان سندہ بار